اسلام علیکم منفری تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن عصار حسن صاحب طویل عرصباد امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو خط لکھ کر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں دونوں قوام کے ساتھ پارٹنرشپ کو مضبوط بنائیں گے کیا کومنٹ کریں گے اس پر اس پر کومنٹ کیا کرنا ہے دیکھو ہم اکثر اپنے سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان میں ظرف نہیں ہوتا کہ پریاں ملہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے خاص وقت ہوتا ہے چند کامی ہیں شاید زندگی میں جو بندہ اگر آساب کام دے رہے ہوں سے ٹھیک ہو تو بندہ کر سکتا ہے تو بھائی خاص سٹیج پہ جیسے جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ بس کرو بھائی مجھے کوئی اور کام کرنے تو امریکہ تم خود سنبھالو تو یہ لیول جو ہے ہمارے ہی نہیں وہاں بھی اب جو بائیڈن صاحب سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا کبھی کسی مرہوم کے بارے میں گفتکوی شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ زندہ ہو تو بیسکلی پاکستان کے ساتھ یہ وہ رشتہ داری یہ تو پھر کوئی بھی ہو ہونی چاہیے اس تفصیل میں میں نہیں جاتا بیسکلی جو بائیڈن نے امریکن پاکستانیوں کو رجھانے کی لبھانے کی اٹریکٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جو الٹی پڑے گی کیونکہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی بھاری ترین چونکہ ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا حصہ بانت ہے تو مجھے تو بہت سٹھینڈ نالج ہے بھاری ترین اکثریت کی محبتوں اور نفرتوں یہ عذاب کون سے ہیں ٹارگٹس کون سے ہیں وہ ہر بندہ ہی جانتا ہے سو کچھ نہیں ہے اور ویسے بھی جیسے بے شمار سفارتکاری میں جملے جو ہوتے ہیں جن کا بیسکلی کوئی لمبا چھوڑا مطلب نہیں ہوتا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آیا میں آپ کو کہوں سارے ان کے قرضے معاف کر دوں ایڈا ہی کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ بیٹھے بوٹھے ہیں کبھی گٹوں میں بیٹھ گئے کبھی گڑوں میں بیٹھ گئے کبھی افغان باہر میں دھکیل دیا چھوڑو ایوب خان نے کتاب لکھی اندازہ لگاؤ اس کا عنوان کیا ہے فرینڈز نوٹ ماسٹرز ہمارے دوست بنو آقا بننے کی کوشش نہ کرو تو برحال ٹھیک ہے یہ فارڈ او دے گیم ہے نونٹ ٹیک اٹسیریس جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حساس صاحب وزیراعظم شباز شریف نے وفاقی وزراء اور دیگر حکومتی عہدہ داروں کی سرکاری تقریبات میں ریڈ کارپٹ بچھانے پر پابندی لگا دیئے اچھا علامتی لیکن اصل کہانی تو بالکل یہ اور ریڈ کارپٹ کیا ہے وہ سٹور میں پڑے رہیں گے کل کوئی آ رہے گا پھر یہ دکھاوے کے کام ہیں ان کی سمبولک ویلیو ضرور ہے لیکن جو اصل کرنے والے کام میں جو للے تللے دورے پروٹیکول یہ ختم کرو اپنے بجلی کے بل کنٹرول کرو کبھی نکال کے دیکھو پریزیڈنٹ آوز جہاں کون بٹھا ہوتا ہے علوی صاحب رخصت ہو گئے کس بھاؤ پڑا وہ تو ان کو دھو کوئی مطلب کوئی ڈھنکا ان کا کوئی سر پیر کرو قائد اعظم محمد علی جنام اہمانوں کے اٹھتے خود بکیاں بجھانا شروع کر دیتے حالانکہ اس وقت ٹکے ٹکری ہوتی بجھلی ٹھیک ہے اچھا لیکن ویسے بھی ریڈ اور یلو یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں عوام تو ہو چکا عوام کو ہو چکا ہے اقتصادی یرکان عوام پیلے پڑ چکے ہیں اب زرد عوام پیلے عوام کے ساتھ ریڈ کاپٹ چلتا نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن کوئی میننگفل بات کرو کوئی طاقتور بات کرو کوئی فیصلہ کون بات کرو یہ لوگوں کو اہمی ٹاپیاں نہ کلاو وہ بھی گندی اور گھڑیا فیکٹری کی بنی ہوئی ٹھیک ہے سمبولک ویلیو ہے لیکن اس کی ویلیو تب ہوگی میرے جیسا بندہ اس کو اس وقت بہتر ریکگنائز کرے گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ جنونلی کوئی جو پچھلے دن انہوں نے کہا شرافیہ کا یوں کریں گے کرو خانتا رہا وہ کو جلبہ دکھاؤ ریڈ کارپٹ کیا بھئی تم نے ایک جملہ بولا بولا پیٹھ کے رکھ دیں گے کسی سٹور میں کیا ہو گیا کل پھر نکل آئیں گے چھوڑو بلکل دیروسکار سنتا نیکسٹ خبر نونلی کے قائد نواز شریف نے دیبیا پیپر رمضان شگر ملز کا دورہ کیا ہے دوسری طرف نواز شریف نے ذاتی خرچ پر تین سالہ انہایہ کا علاج کروایا ہے انہایہ کے دل میں سراختہ خود ہسپتال جا کر اس کی عیادت کی اور کامیابی آپریشن پر مبارک بھات بھی دی انہایہ اس بچی کے طرح میں نے دیکھ کے مجھے بہت اچھا ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے مجھے نواز شریف بہت پیارا ہے مجھے بقا تھا the way he was behaving it was natural اس میں کوئی اداکاری نہیں تھی اور رہ گیا یہ اس کو لوگوں نے کچھ لوگوں نے ریڈی کیول بھی کیا ہے ہودیبیا پیپر مزید یہ ہو جانا تو بھائی دیکھیں میری خواہش ہوگی مثلا میں نواز شریف کی جگہ اللہ نہ کرے ہوتا لیکن اگر ہوتا تو ریٹائرمنٹ بس ریلیکس کرو اچھی کتابیں پڑھو ساری زندگی تمہیں موقع نہیں ملا میوزک سنو لمبی واک کرو انہایہ جیسی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح اپناو یہ سمبولک بات ہے اور یہ ایک چیز ہے میں خود زندگی میں اب اتنے سال بیٹ گئے ہیں وہ شرط بھی مجھ پہ آئید نہیں ہوتی میں نے تب بھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی یہ ایک بچی تھی وہ میرے پاس آئی کہ میری والدہ کو لیور کا ٹرانسپرانٹ انڈیا میں ہوگا تو پیسے ویسے تو میں نے اس بچی کو کہا میں نے کہا مجھے اگر آپ اجازت ہو میں اپیل کرتا ہوں ملک ریاس سیکنڈ اس وقت چوہی شجاہ تھے نگران یہ پرویز مشرب صاحب کے زمانے کی بات ہے ہی وہ تھرڈ وان اور مولت ہی نہیں تھی ڈیفنیٹی ڈاکٹر سون میرا خیالہ نام تھا جس کو ہی جانتے تھے انہوں نے نگرانی کی وہ خاتون بچ نہیں سکیں انہوں نے انہوں نے ادھر اپنے پاس بلایا تو یہ اب اس طرح کے کام کریں بھریا ملہ چھوڑنا بہتر کر لیا جو کرنا تھا ایک گمنام خاندان کو جس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ کوئی جاننے والا ان کو یہاں تک لے کے آنا ایک چھوٹی اچیفمنٹ نہیں ہے باقی سارا کوئی چھوڑو موجہ ذاتی طور پر دونوں باتیں اچھی لگیں میٹنگ ایشیٹی کا چھوڑ دیں اب بیٹھے ہیں جہاں آپ اتنی بار چیف منسٹر بھائی چیف منسٹر اب بیٹی کو انڈیپیننٹ اس کو کہوں بھی اپنے طور طریقے سے اپنی سوچ سے اپنے دماغ سے وہ انفرچنیٹلی ادھر کیا ہو رہا ہے وہ جو ان کا ایک ٹرڈیشن آ رہا ہے فیملی کا ٹپیکل اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں تو اسے کہوں گے بیٹا اپنی ایج کے ساپ سے اپنا don't try to follow me and your uncle اور بغیرہ بغیرہ کریں بہت اچھی بات ہے زندگی میں یہ چند خوبصورت سال میرے جاتا بندہ اگر دن گن رہا ہے تو ہمارا ایج گروپ تو ایک ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کو اپنا اس طرح کوئی چھوٹے موٹے کام کریں لمبی ووک کریں جاتی عمرہ کا فائدہ اٹھائیں خوبصورت میوزیک سنیں کالی فلمیں دیکھتے ہیں انہوں نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ مریم کے بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اببو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا کالی فلم ہیں تو کالی فلمیں دیکھیں خوبصورت گیت سنیں پرانے واقع شکے کریں اپنا ہدایبیا پیپر رمضان شگر جو بھی ہے وہ تب دھیان دیں چھوڑیں لانت بھیجیں پالٹکمی you've done enough right or wrong کی بات نہیں مکر رہا achievement کی بات ہے نا وہ آپ کی ہے موش کرو اب اچھی بات اگلی خبر پر چلتے ہیں حسن صاحب انہایہ جیسی بچیوں کو دیکھو اس کو نہیں ایک منٹ آخری جملہ سن انہایہ جیسی بچیوں یا وہ بچی میں اس کا نام بھول گیا ہوں جس کی والدہ کی میں نے ابھی آپ کو بات سنائی اس کو میکرو لیول پہ لے جاؤ ہر بچی انہایہ اور ہر بستر مرک پہ لیبر ٹرانسپلانٹ کی منتظر آرت آپ کو لگے کہ یہ میری بیٹی ہے یہ میری بہن ہے اس کو میکرو لیول پہ لے جاؤ جنرلی دیکھو کیسی برکت پڑتی ہے اگر دکھاوے شکاوے کے لیے ایک موٹے بہو بندے کا میں تو کیا ہے مجھے تو جنت کے شوق میں کوئی اچھا کام کرنا بھی مجھے لالچ لگتا ہے اچھا کام خود ریوارڈ ہوتا ہے چلو خوبصورت بات حسن صاحب نیکس قبر پہ چلتے ہیں آسفہ بھوٹو اینے دو سو سات سے بلا مقابلہ قومی اسیمبلی منتخب ہو گئی ہیں رکنے قومی اسیمبلی منتخب ہوئی ہیں سات امیدواروں کے کاغذات مسترہ جبکہ تین نے واپس لے لیا ہے زرداری خاندان نے شریف خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق زرداری خاندان کے سب سے زیادہ افراد ایمین ایز اور ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے شرمندگی کی بات ہے کہ پورا خاندان جوتوں سمیتھ چڑ گیا پاکستان پہ اور یہ کوئی ایسا موازنہ نہیں دوسری بات اس میں ایک ٹیکنیکل ناکس ہے آسف زرداری کے والد وے بیک ایمین اے تھے وہ ایک ٹائبل آدمی ہے ٹائبل چیف کا پیٹا وہ ان کی اور ان کی بہرحال وہ کوئی کمپاریزن بنتا نہیں اصل بات کیا ہے مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے بلاول اور ان بچوں کے لیے چونکہ میں نے ان کو بچپن میں دیکھا ہوا ہے بے نظیر بھٹو آگے ٹھہرا کرتی ہیں گل بھرک کا حسین چوک ہے اس سے آگے جائیں تو بقار مجھے نام نہیں ٹھی سینیٹر وہ بقار یا کوئی اس طرح کا سینیٹر گلزار حسین صاحب سینیٹر گلزار ہاں لیفٹ پہ تو میں نے ان کو بچوں کے طور پر دیکھا ہے تو ایک فیلنگ ہوتی ہے میرا تو خیر بے بہت ہی اچھا تعلق محترمہ کے ساتھ رہا جن کی وجہ سے بگڑا وہ بھی خیر اپنی جگہ کے کمال ہے وہ چھوڑو آنسفہ اپنی والدہ کا ریپلکہ ہے اور اس بچی کے لیے میری تو بڑی دعا ہے کہ اللہ اسے ہمہ دے سید دے حوصلہ دے دانش دے جنونیس دے اور سید کے ساتھ لمبی زندگی دے اس بچی کی شخصیت میں جو سب سے چیز نمائیہ ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے اس کی سادگی کب بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اوور ڈریس اپ ہوگی یا فلانا ٹھو نہ نہ بلکل ایسے لگتا ہے کہ اپنے گھر کی کوئی بچی جو ہے وہ وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں it's very very simple کہ لوگ اس کے ساتھ خود کو identify بی بی تھوڑی تھی اپنا slightly glamorous slightly یاد رکھنا ہوئی بہت بابکار overdoing سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آصفہ تو بہت ہی کچھ بچے ہوتے ہیں وہ آپ پہ میں دیکھتا ہوں دیکھ کے دل سے دعا نکلتی ہے میں اتر کو کہا کرتا ہوں بچوں کو میرے نام رکھیں یہ کلفی جا رہی ہے چھوٹی تھی بچی ہے میں نے کہا دیکھو یار اس کے پاؤں اس کے فلانا اس کا چلنا اس کا خصا فلانا تو کچھ بچوں پہ جو خام خانی بندے کو ایک لینا ایک نہ دینے دو والی بات تو اللہ اس کو اچھی بات ہے اگر وہ بلا مقابلہ جیتی ہے تو اس میں کوئی حیرت نہیں یہیں ٹھیک ہے نیکس ٹاپک حسین صاحب وزیراعالہ پنجاب مریم نواز نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے نواز شریف کسان کارٹ کی منظوری دے دی ہے پنجاب کے پانچ لاکھ آشتکاروں کو ایک سو پچاس ارب کا کرزہ دیا جائے گا آپ پنجاب حکومت کی اب تک کی پرفارمنس کو کس طرح دیکھتے ہیں اب تک کی پرفارمنس کو پرفارمنس ہوتی تو میں ضرور دیکھتا وہی ٹپکل قسم کے ووٹ بٹورو قسم کے پوری جس میں کوئی قداد قطالی مل جائے وہ بھی نہیں ملے گی لوگ چکے عادی ہو چکے روٹین کے کام ہو رہے ہیں جو اس فیملی کی پہچان ہے ان میں کوئی ارجنل کام نہیں کوئی نیا پن نہیں ہے میں سچی بات ہے میں تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوا کہ وہی بس ہی اپروچ بس ہی سال نہیں ہوتا جسے یہ حل نہیں ہے یہ ملک یہ معاشرہ جہاں پہنچ چکا ہے اس کے لیے کچھ اور طرح کے میئرز لیکن ان کا پرابلم ہے اس کا آپ کو فوری طور پر ریبورٹ نہیں ملے گا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام نومل ایک ایوریج پولیٹیشن وہ بھی پاکستانی اس کا یہ ہوتا ہے دنوں پالما اور دنوں کڑا لما کھتھیلی پہ سرسوں جمانا یہ اب اس طرح کے کاموں کا مطعمل نہیں ہے ملک اس میں سے نکلنا کچھ نہیں اچھا لوگ عجیب بات ہیں عجیب و غریب طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے جی تین عورتیں تین کانی ہیں میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے وہ کہاں دا ہے جس رسالہ جی تو اسی کولم لکھ دے رہا ہے بادبان کے نام سے میں ایک زمان ہوں تو میں بادبان کے عنوان سے چونکہ وہ کراچی بیسٹ ہے میں کولم لکھتا تھا تو اس کا ایک سلسلہ بہت مشہور ہے تین عورتیں تین کہانی ہیں تو میرے ذہن بھی نہیں آئے میں نے کہیے اور نے کہا جی یہ چیف منسٹر تو دو جڑی ہیں امپورٹنٹ ترین منسٹرز ایک سینئر منسٹر ایک انفرمیشن منسٹر تو تین عورتیں تین کہانی ہیں یہ لوگوں کی پلس دے رہا ہوں آپ کو اچھا پھر مجھے کسی نے یاد دلایا کہ بھئی یہ کوئی پینتالیس سال پہلے ایک بہت کومیڈین تھا بیسیکلی بکیم بکیم وری پاپلر بکیم ای بک سٹار آلسو ہیرو شیرو بھی رنگیلا اس کا نام تھا اس نے ایک فلم بنائی تھی عورت راج دیکھ لو نیٹویر آئیم شور اویلیبل ہوگی چونکہ اس کی کارس بڑی ہے بھی تھی سلطان رائی look at the contrast کہاں وحید مراد کہاں سلطان رائی رنگیلا رانی اور ٹاپ کے سٹار سے اس میں تو کوئی کہہ رہا ہے جی ما شاء اللہ پنجاب میں عورت راج اس طرح کے چل رہا ہے جب تک کوئی کریٹیو بڑا کام نہیں کریں گے چونکانے کے قابل نہیں یہ سارے ان کے جو والد ان کے چچا یہ سارا یہی کچھ ہی کرتے رہے ہیں یہ کار دے دو وہ کردہ یہ کیا صرف ایک چیز پہچان بن جائے اگر کوئی ایک لیکن وہ ہو فیصلہ کون کہ آج سے دیس سال بعد بھی کہیں کہ واہ یہ اس نے انیشیٹیو کیا لیا تھا لوگ بھولی نہ سکے وہ ایک آدھ کامی بڑا ہوتا ہے اس طرح کہ کئی کام گم ہو جاتے ہیں چونکہ یہ روٹین کے کامیں ہوتے رہتے ہیں میں دے دیا جی کرتا سب سے بڑا تو سب سے چھوٹا کدھر گئی پیلی ٹیکسی یہ پیلی ٹیکسی ہے نکل ناککھنی بیچ میں سے یہ سسا تنور ہے وقتی جو ہے کچھ بھی نہیں اور نہ کسی کو یاد رہنا ہے چیلیں ویسے حسن صاحب آپ کی گفتگو سے یہ اپریشن ملائے کہ آپ عورتوں کے خلاف ہیں اللہ معاف کرے یار آپ نے مریم بیٹا کب سے جانتے ہو مجھے حسن صاحب بہت دیر سے ٹریڈ میں بے شمار بچیاں بہت دیر سے بیٹا کو خدا کا خواہ آپ کو تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے میں نے تو کتاب لکھی ہوئی ہے اسلام اور عورت اور جس کو کسی ماں نے جنا ہو اس کی تو پہچان ہی یہ ہونی چاہیے اگر کٹا لیتے ہو گیا کسی چاڑیتے لگیا تھے اور دلت سوال نہیں پیدا ہوتا ٹھیک بیٹیاں نہ 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 ماں جس کے پاؤں کے نیچے کہتے ہیں جنت ہیں وہ خدا کا خواہ کریں بلکل نہیں قطع نہیں بلکہ it is on the contrary مریم نواز کے وردی اچھا چاہ پہتے ہیں خیر خواہ تھا تھا ہوں یا نہیں کہ یار یہ کوئی اچھا کام کریں میں نے شیز ینگ موڈن فلانہ کوئی ریبلوشنری کوئی کرییٹیو کوئی اچھوٹا کوئی نیا انیشیئیٹیو یہ تو مکھی پہ مکھی مار چل چلے ہیں میں اس کی یہ بات کر رہا ہوں اور اس کی بات میں اس کی نہیں کر رہا جینڈر کی وجہ سے no چیف منسٹر نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے چیف منسٹر چیف منسٹر بس تو آپ نے پوچھا میں نے جواب دے دیا باقی سوالیں نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے حسن صاحب اب آگے چلتے ہیں خیبر پختونخواہ کے مشیر تات بریسٹر سیف نے کہا ہے کہ چودری پرویز الہی کے ساتھ ڈیارہ جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویش نہ کہے مریم نواز کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان پر تشدد ثابت ہو گیا تو آپ کے خلاف فوجداری مقدمات درج کروائیں گے یار یہ میں اس کو جانتا ہوں یہ سائٹکک تھی محمد علی درانی میرے بھائیوں کی طرح ہیں بہت پیارے دوں پاسبان کے پریزیڈنٹ تھے ایک نمانے میں وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے محمد کا پچھلے دنوں فارمولا کوئی دیا ہے اور وہ پرویز مشرب صاحب کے نمانے میں وہ انفرمیشن منسٹر بھی رہے ہیں یہ ان کی سائٹکک تھا تو میں اس گٹکو کو جانتا ہوں اچھی طرح یہ بڑا کامیاب قسم کا اپرچنیسٹ اچیور کلائمبر ہیں یہ جو پولیٹیشن ہوتے ہیں نوملی اور یہ کوالیفیکیشن سمجھی جاتی ہے تو وہ پرویز مشرب صاحب کے ساتھ بھی چمٹا رہا ہے پہلے جماعت کے ساتھ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم تانی کدھر کدھر یار اب پھر پیٹی ہے تو یہ اس طرح کے لوگوں کا یہ کاربائی ڈال رہے ہیں کل اگر امران باہر آتا ہے یہ دکھائے دیکھیں یہ میں نہیں یہ وہ ٹائپ ہے تو باقی چودری صاحب کے بارے میں آئیم ہنڈر پرسنٹ شور مریم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی کبھی بھی نہیں تعلق ہے ہم کا ایک بزرگ ہیں ایک طلاب سے اکسی یہ وہ سارا اور نہ چودری شجاعت کے ہوتے ہوئے پہلی بات خود مریم ان کی سیاست اپنی جگہ پہ باقی یہ ابھی آپ نے اینایا کی بات کی یہ اس طرح کام کرنے والے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ لاہر میں رہتا ہوں ان کے جاتی عمرے سے آگے میرا اپنا فام مجھے پتا ہے یہ یہ سارا پہلی بات کر رہا ہے کاروائی ڈال رہا ہے کاروائی ڈال رہا ہے اپنے لئے اچھا کام کر رہا ہے کاروائی ڈال رہا ہے بس تو ہم تشویشناک ہیں تو پوجتاری مقدم آدمی کیا ہے چھوڑو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ بندے کا سائز دیکھ لیا کرو اس کو زہر بیس لانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھ کے کو بات کر دے ہم اس پہ کومنٹ کرنا حضرت صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویکم بیک حضرت صاحب افسوسنا خبر ہے اخباری خبر کے مطابق گگو منڈی کے نواہی گاؤں کے مینت کش عالم شیر جمعو جس کے گھر ایک پنکے اور بلپ کے علاوہ کوئی بجلی کی چیز نہیں ہے ترے سٹھ ہزار روپے کا بل آیا تو اس کی ماں صدمے میں قومے میں چلی گئی پھر فالش کا اٹیک ہونے کے بعد دنیا کے غموں سے نجات پا گئی آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دی ہے غموں سے نجات پانا یہی تو کمال ہوتا ہے تو اس ملک پہ تو ایک مصرہ یاد آتا ہے مجھے جوش ملی عبادی صاحب کہا وہ حبس ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ ختم اور یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہونا کیرییٹیو گورننس کے بغیر اور بنیادی تبدیلیاں لائے بغیر یہ نہیں ہونا سب ٹوپیڈرہ میں آگے آگے دیکھو کب سے کہہ رہا ہوں میں نہیں ہونا اور یہ گھرگر کا قصہ ہے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں لوگ ایسی لا تعلقی سرد میری اور ایسی زبان ایسے ایسے لوگ کے بارے میں لوگ استعمال کر رہے ہیں سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ کیا ہو گیا اسی دیکھیں بات سنو ایک اٹیلین محابرہ ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں میں نے اس ملک کی افادت کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوگا جہاں سے میں ایک بھوک کے عالم میں ایک اکھروٹ بھی نہیں توڑ سکتا وہاں کو اکھروٹ کھاتے ہوں گے لوگ شوق سے یہ زیادہ لگتا ہوگا حجین صاحب روسی صدر پیوٹن نے مغرب کو دھمکی دے تو ہے کہا کہ ریاست کو خطرہ ہوا تو ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں اس دھمکی پر آپ کیا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں پیوٹن خود کہے گا پیوٹن صاحب اس پہ یہ دھمکی ہے اس کی پر یہ ہے ایٹمی جنگ ہوتی ہے یاد رکھنا وہ عاملہ تو ایٹم بام سے بہت آگے جا چکا ہے چین ریاکشن ہوگا اس کے بعد پھر جنگ کوئی نہیں ہوگی بندہ ہی نہیں ہوگا تو جنگ کیا ہو نہیں ہے جنگلوں میں کوئی پتہ نہیں کوئی کتے بھی لے آپس میں لڑیں گے بندہ تو ہونا نہیں اور پھر اگر کوئی بچے کچوں میں سے پھر کوئی اگ نسل کڑی ہو گئی وہ لڑھیں سے لڑے گی پھر لڑائیاں لڑھیں سے ہوا کریں گی پھر ہالی ہالی برچیوں فلانا تلوار پورا وہ ایکشن ری پلے ہوگا ختم حضر صاحب لڑھیں سے آپ کی کیا مراد ہے ٹوٹنے ہے بھئی لڑھیں کا کیا دیکھو بات سنو ہمارے ہاں جاہل عام طور پر کہتے ہیں انسان سٹون ایج کوئی سٹون ایج نہیں انسان کا پہلا فیس ہے وہ وڈ ایج کا ہے سٹون دات اسی کی بگاڑ لیا نا سی لکڑی تو پھر منیجی بل ہے اس سے بھالا بن سکتا ہے اس سے تلوار بھی ہے شروع میں جس کو ہمارے ہاں عام طور پر پتھر کا جمانہ یہ اوٹ ڈیٹڈ ہے یہ غلط ثابت ہو چکا ہے اب سٹون ایج نہیں ہے وڈ ایج ہے سمجھ گیا تو آپ وڈ ایج میں واپس چلے جاؤ گے اس میں کیا ہوگا لاتیاں اس پہلے تو اڈائے جڑے تو سی چکی پھر دے ہو بڑے ہاتھ آرے تیور جو بڑا پھنو کے تمالا مار دے ہو اچھا وہ بھی بنے آیا ہونا تھا میں لکھا کرتا تھا میں گیا یار کو ہوش کرو تم کس طرح کے لوگ ہو ایٹم بوم استعمال ہو چکا پاکستان بننے سے پہلے تم آج بنا کرتے ہیں تمالی ہم ایٹمی تاکتے ہیں میں نتمہ کے کیے تھے یا اندازہ لگاؤ کروڑوں کی آبادی کے ملک کا سٹ برا کس بات پر پھودک رہے میں ہمیں تو انہیں کیا پیٹ پتہ نہیں کس کس نے کٹے کہاں سے آیا کیسے آیا ویجولائز کس نے کیا بنایا سانٹس میں نے یہ انٹرپاس میں نے بنائے اپنی جیب سے بنائے میرے آپ کے پیسے سے بنائے بنانے والے انجنیرز یا ارکیٹیکس جو بھی کہلو ان کو انہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے ہمیں مارتے ہیں یہ بڑیاں جی نیکس کبر پر چلتے ہیں انسیس آپ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فیرست آگیا ہے ماشاءاللہ کہیں تو سر فیرست ہیں مبارک ہو آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیزائی آلودگی کا مریم اہل مغرب یہ میراب نہیں ہم تو ایسے چبل ہوگا چھمچھل علماء یعنی علماء کا سورج تراؤقات دیکھو کبھی گریمان میں چھم اچھا حکیم کو کیا کہیں گے زبدت الحکمہ حکیموں کا مکھنو بنایا یہ کیا ہوتا ہے یہ بخارماپنے والا کیا کہتے ہیں تھرمومیٹر کیا کہتے ہیں تھرمومیٹر تھرمومیٹر تو بنایا ہے نہیں تم نے انجیکشن تم نے بنایا ہے نہیں اکات کیا ہے تمہاری القاب دیکھو چھمچھل علماء وہ بھی دند تری تکلیف ہوئے تو ڈینٹس کو دوڑنا ہے پیٹ میں ہوگا تو نے ادھر بھاگنا ہے ہڈی تری ٹوٹ گئی تو نے آرثوپیڈک سرجن کے پاس جائے کہنا میں جوڑ دے عالم کون ہے یہاں لیکن ہم رکھتے نہیں اب یہ جو بات آپ نے کی ہے علودگی کا علاج وہ نکال لیں گے یہ سولر انرجی آپ کے پھپا جی یا میرے تایا جی نے بنائی ہے اب وہ اس سے آگے جا رہے ہیں انہوں نے زمین سے بلکل مماصلت رکھنے والا سیارہ ڈھونڈ لیا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے سوپر ارت کا فاصلہ ذرا زیادہ ہے لیکن جنہوں نے ڈھونڈا ہے وہ فاصلہ بھی آپ کور کر لیں گے وہ لائٹ یئرز میں آتا ہے اس کا فیصل اچھا اپنے اندر کی علودگیوں پہ گھوڑ کرو یہ سوسائیڈل ہے ہمارے اندر جتنی علودگی ہے اس پہ بھی کبھی کوئی سوال اٹھاؤ بہر کی علودگی وہ بہر والے بناتے ہیں چبلو گند پہ گئے جی توڑے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کیا کہتی علودگی ہم تو پیدا وہاں رہے ہیں اس کی تھوڑے اور پھڑک جانگے زیادہ وہ آبادی تو تھوڑا بات فرق پائے گا آپ تو کچھ نہیں کرنا تو علودگی جو ہے یہ بیسیکلی یاد رکھنا ہے اندر کی علودگی بہت پھیانک ہوتی ہے جس میں عقل شعور اور فہم کا نہ ہونا بھی علودگی ہے یہ صرف اخلاقی آج جو باقی ہے نا بڑے کی چھوٹے سے شفقت عورت کا احترام جھوٹ نہیں بولنا کم نہیں توڑنا اس کو چھوڑو کھوپڑی نہ ہونا سوچنا نہ اردگرد میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں پرپردگار میرا تو کچھ بھی نہیں میں تو مانگے کے زندگیاں گزار رہا ہوں ختم اندر کی علودگیوں پہ غور کرو اس کا نا ٹھیک آلو جنہوں نے علودگی فضائی علودگی کا کانسیپٹ دیا ہے وہ اس کا کوئی علاج ڈھونڈ لیں گے جی ٹھیک ہے ویسے حساس صاحب دھرتی کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے اچھا یہ بڑا خوبصورے سوال ہے یکدمی آپ نے الٹی کلاوادی لگا دی ہے دھرتی کے ساتھ رشتہ کیا ہے ہمیں پالتی ہے جیسے قربانی کے بکروں کو پالا جاتا ہے پھر ان کو کھایا جاتا ہے یہ ان کا گوشت بانٹ دیا جاتا ہے اور اب ہوت سال سے ہی ہی ہو رہا ہے دھرتی پالتی ہے ہمیں چونکہ جو ہم اناج کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں سبریا کھاتے ہیں یا کوئی یہ میتھی ساگ ایسے درگا کوئی چارہ کھاتے ہیں اور جو ہم گوشت کھاتے ہیں اچھا یہ پانی بھی دیتی ہے ہمیں ہمیں پانی پیتے ہیں اسے غسل کرتے ہیں اسے غدو کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر سمندری جو آپ کہاں آپ کی خوراک ہے یا جنگلی حیات ساری دھرتی ہے نا وہ ہماری خوراک ہمیں دیتی ہے ہمیں پالتی ہے پالتی پورسی بڑھا کرتی ہے اس کے بعد پھر عیدِ قربان پہ گھا جاتی ہے واپس لے جاتی ہے ختم اور کیاں دھرتی گیتے ہیں باقی آپ جہاں پیدا ہوتے ہو جہاں زندگی گزارتے ہو جہاں آپ کی یادیں ہوتی ہیں اس جیسی جگہ تو ہوتی کوئی نہیں مجھے تو لائل پوراہ بھی بہت پیارا ہے میں تو جلندر امرسر لدہانہ کی مٹی لے کے آنے والا آدمی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھئے تھے میری تو یہاں کی پیدائش ہے تو ہوتا ہے یہ نیر کنارے میرے لیے تو کسی مقدس مقام سے کم نہیں ہے آسٹل نمبر ون میں پانچ سال گزارے ہانٹ کرتے ہیں آج میں واقعی دھرتیب کیا ہے پالتی ہے پھر کھا جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے لازت تھرٹی سیکنڈز ہے کوئی شیئر کالا کال کتاب پر تفسرہ کریں گے آج کیا انتخاب کیا آپ نے اچھا میں مجھے اچھا چلیں میں آتھر کو کہتا ہوں مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بعد میرا ایک شیئر سن لو سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈے کام سب سے مشکل کام تو یہ ہے کیسے ڈھونڈے کام گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں بدنا یہ جب میں گھر چھوڑ کے آیا تھا تو میرے بیروزگاری کے زمانے کا بہت خوب ٹھیک ایسے پروگرام کا وقت ختم ہو گئے اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ